ختم ہو جاتی ہے میں کچھ مثالیں دوں آپ کو کہ عورت جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا حیاء کے ساتھ ہوتا تھا پردے کے ساتھ ہوتا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک شاگر عطا ابن ابی رباح سے کہا کیا میں تُو نے جنت کی ایک خاتون نہ بتاؤں کہا ہاں کیوں نہیں ایک بڑی عورت کالی کلوٹی عورت وہاں سے گزر رہی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرح اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو وہ خاتون جو جا رہی ہے وہ جنتی خاتون ہے وہ کیسے کہا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آنے کے بعد شکایت کرتی ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے اس بیماری کی شکایت کی اور بیماری ایسی ہے مجھ پر دورہ پڑتا ہے مرگی کا دورہ کہہ لیجئے یا کوئی ایسی بیماری تھی جس کی وجہ سے اس میں دورہ پڑتا تھا اور جب دورہ پڑتا تھا تو انہیں بہت تکلیف ہوتی تھی تکلیف ہونے کے ساتھ ساتھ عذیت ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے کپڑے ان کے جسم سے ہٹ جایا کرتے تھے وہ بے پردہ ہو جاتی تھی یہ آئیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسی عورت ہوں جسے ایک بیماری ہے مجھے دورہ پڑتا ہے اور وہ جب دورہ پڑتا ہے تو مجھے بہت تکلیف ہوتی بہت تکلیف ہوتی ہے ایسی تکلیف کے مجھے برداشت نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ جب وہ دورہ پڑتا ہے میں اپنے آپ میں نہیں رہتی ہوں میرے جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں مجھے ہوش نہیں رہ جاتا میں اپنے آپ کو پردے میں رکھ نہیں پاتی ہوں آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ بیماری مجھ سے دور کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ میں دعا کر دوں تو میں دعا کرنے کے لئے تیار ہوں میں دعا کر دوں گا تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی لیکن میں تمہیں ایک بات اور بتاتا ہوں کہ اگر تم اس تکلیف پر صبر کر لو اس پریشانی اس مسئیبت پر صبر کر لو تو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں جنت کی گیارنٹی دیتا ہوں اللہ اکبر وہ صحابیات صحابہ کی مقدس جماعت کہ جنت کا نام آتے ہی اچھل پڑتے تھے جنت کا نام آتے ہی اچھل پڑتے تھے جنت کو حاصل کرنے کی تڑپ وہ اتنا گوارہ نہیں کرتے تھے کہ کھجور کھانے کا وقت کیوں زائے کروں جنت پہ جانے کے لئے ایسے لوگ تھے وہ قاتون نے کہا اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرچہ مجھے تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آپ نے جنت کی بات کی کہ اگر میں سبر کر لوں اس تکلیف کو برداشت کر لوں تو میرے حصے میں جنت آئے گی اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تکلیف کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوں مجھے جنت چاہیے دوسری جو بات اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ اس پر راضی ہو گئی یعنی کہا کہ مجھے دورہ پڑے گا جو تکلیف ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے میں برداشت کرنے کی کوشش کروں گی آپ دعا مت کیجئے کہ میری بیماری درست ہو جائے ٹھیک ہو جائے مجھے جنت چاہیے لیکن ایک بات انہوں نے کہی کہ ہاں البتہ اتنا ضرور چاہتی ہوں کہ آپ اتنی دعا تو ضرور کر دیجئے کہ جب دورہ پڑتا ہے تو میں اپنے آپ میں نہیں رہتی ہوں آپ اتنی دعا کر دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو میرے کپڑے میرے جسم سے نہ ہٹ پائیں میں پردے ہی میں رہوں بے پردہ نہ ہو سکوں کسی غیر مرد کی نظر مجھ پر نہ پڑے اے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تو دعا کر دیجئے یہاں ہمیں رکھ کر سمجھنا یہ ہے کہ وہ خاتون اسلام سبحان اللہ کیسی خاتون تکلیف برداشت کر رہی ہے پریشانی جھیل رہی ہے لیکن ایسی بیماری میں اسے اپنی حیاء یاد آتی ہے وہ اتنی شرم و حیاء کی پہ کر سبحان اللہ کہ اس بیماری کے اندر بھی برداشت نہیں کرتی ہے کہ بے پردہ ہو جائے لیکن آج ہماری ما اور بہنیں جان بوچ کر بے پردہ ہو کر بازاروں میں گھومتی ہیں آج ہمارے اندر سے حیاء ختم ہو گئی ایک